اگر ایک آدمی کوئی خبر دے تو اس کی بات محتبر نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ اگر خبر واحد محتف بالقرائن ہو اگر وہاں کوئی قرینہ موجود ہو تو وہ مفید للم یقینی ہوتا ہے خبر واحد علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے آئیے اتبا اور اطاعت کا ایک انداز دیکھتے ہیں ایک عدیس اس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما الناس فی صلاة الصبح بقبائن اذ جاہم آتن فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلتا وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوْهَا وَقَانَتْ أُجُوهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقَعْبَةَ رواہ مسلم فی کتاب المساجد حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے ہی جہاں مساجد کا چپٹر ہے اس حدیث پاک کوئی سے ہی لہا ہے میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو قبلہ تھا پہلا وہ بیت المقدس تھا لیکن مکہ میں جب آپ کھڑے ہوتے تو کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا تھا اور بیت المقدس بھی جب آپ حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا اس لیے کہ بلکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہو گئے تھے اس کے یعنی اس طرف اور اس طرف ایسے بلکل اپوزٹ سائیڈز ہو گئے تھے اس کے تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں قبلوں کو اور دونوں گھروں کو نماز کی حالت میں سامنے رکھا جائے تو آپ نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے مدینہ میں نماز ادا فرمائی اور صحابہ نے بھی پڑھی لیکن آپ کی تمنا یتی کی میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس تمنا کو عارض کو شرف قبول بخشا اور فرما دیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام آپ اپنے چہرے مبارکہ کو خانے کعبہ کی طرف پھیلیجئے رات میں آیت اتر گئی کہ اب آپ کو خانے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ لائے اب یہ معاملہ تھا قوبہ کی مسجد کا بینمالناسو فی صلاة صبح پہ قوبہ صبح کی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے لوگ مسجد قوبہ میں فجاہم افجاہم آتن ایک آنے والا آتا ہے ایک آنے والا آتن افجاہم آتن ایک آنے والا آتا ہے اکمر کمس صرف ایک آنے والا آتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی حالت میں سن رہے ہیں بول رہا ہے وہ کیا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَدْ اُنزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر رات میں آیت نازل ہوئی ہے کیا وَقَدْ عُمِرَ اَنِيَسْتَقْبِلَ الْقَعْبَى اور حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو قعبہ کی طرف کرنے نماز میں یہ بات اس نے باہر سے کہی یہ لوگ نماز میں تھے ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے فَسْتَقْبَلُوْا نماز ہی کی حالت میں وہ خانِ کعبہ کی طرف پھر گئے راوی بولتا ہے اس وقت وَقَانَتُ عُجُوْهُمِ الْشَامِ اس وقت ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے فَسْتَدَارُوا الْقَعْبَہ نماز کی حالت ہی میں وہ کعبہ کی طرف پھر گئے انداز کیا تھا بولو کہ ایسے پھر ہوں گے ایسے یہ امام ہے یہ امام ہے اب یہ سمجھے شام ہے یہ شام کی سائیڈ ہے شام کا ڈائریکشن ہے اس طرف امام ہے یہاں مقتدی اب امام کو مقتدی کی جگہ آنا ہے اور مقتدیوں کو امام کی جگہ آنا ہے تو کیسے گھومیں گے امام گھومے گا بہنی طرف سے اور مقتدی گھومیں گے دائیں سائیڈ سے یہاں امام ہے امام ہے امام ہے مقتدی گھومیں گے بائیں سائیڈ سے امام ہے امام ہے امام ہے امام ہے امام ہے نہیں سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں اس پوچھیں گے تحقیق کریں گے کہ سچ مچ آیت اتری کی نہیں اتری ایک لمبا سلسلہ ہے نہیں آنے والے نے آ کر کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو اس کے بعد تحقیق اور تفتیش کی جائے حقیقی اطاعت اور حقیقی اطبع کا منظر دیکھنا ہے تو اس حدیث پاک میں دیکھ لو کہ انہوں نے نماز کے ختم ہونے تک کا انتظار نہیں کیا نماز ہی میں وہ گھوم گئے وَقَانَتْ اُجُوهُمِ الْشَّامِ فَاسْتَدَعُ رُوِلِ الْقَعْبَى ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور گھوم کر کے خانے کعبہ کی طرف ہو گئے اسے ایک نقطہ تھے مالو خبر واحد محتف بالقرائنو محتف بالقرینہ کیا موجود ہے نبی کا حوالہ آگیا رسالت کا حوالہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي کیا نکات ہوتے ہیں وہ نکات پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہے یہ نہیں بہرحال تھوڑے تھوڑے نکات بتاتا جلتا ہوں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے عصوہ ہے اس نے یہی حوالہ دیا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّىٰمَ قَدْ اُنزِلَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ رات میں رسول پر آئیت اتری ہے وہ نسخہ شفا جو نبی نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہے اور طریقہ استعمال حدیث ہے میری یہ نسخہ شفا رات میں اتر چکا ہے حوالہ آ گیا تو انہوں نے دیر نہیں کیا نماز ہی میں وہ خانِ قَعْبَ کی طرف بھون گئے تو خبرِ واحد اگر محتف بالقرائن تو مفید لِلِ ملقینی ہے یہ اصول معلوم ہوا اور دوسرے اتباع کا طریقہ معلوم ہوا کہ حقیقی اتباع یہ ہے کہ حدیث ہے صحیح آ جانے کے بعد پھر قیلو کال کرنا یہ ایمان کے منافع ہے آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے کہ صحیح حدیث آ جاتے ہیں اس کے بعد قیلو کال کرتا ہے ایسا نہیں ویسا ہمارے امام نے اس کو ایسا سمجھاؤ گا ہمارے پیر نے ایسا سمجھاؤ گا ہمارے مرشد نے ایسا سمجھاؤ گا گیا تیرا ایمان تیرے مرشد کے ساتھ ہی